آج کے اس نشست سے متعلق ایک آخری بات وہ عربی زبان کے قائدے کے اعتبار سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا افلم یسیرو فی الارض فتکون لہم قلوی یاقیلو نابیہ كان یکونو یکونو فعل مزارع ہے لیکن فعل مزارع کو جو عدات اس کو جو نصب دیتے ہیں تو اس میں سے عام طور پر ہم جو چھوٹی جماعتہ سے جو پڑھتے ہوئے آئے ہیں صرف یہ اتنی ہی عدات نہیں ہیں اور بھی ہیں یہ ایک طالبی علم کو جاننا چاہیے یہاں چونکہ اس آیت کریمہ میں اس کا ایک حصہ ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں ایک پانچوں سادی حجری کے معروف لغوی ہیں ابو منصور السحالبی ان کا نام تھا عبد الملک ابن محمد ابن اسماعیل 439 سنو فاتح آپ کا ابو منصور السحالبی کے بارے میں تقریباً چند دن پہلے میں نے ایک درس دیا تھا تدبر قرآن سے متعلق تو اس سلسلے میں زمائر قرآن کے ایک عنوان کے تحت میں نے اس میں ان کا مختصت تعریف میں نے کروا دیا ہے تو ان کے جو کتاب ہے فق اللغا وسر العربیہ اس میں آپ نے ایک معروف لغوی ہیں ابو القاسم عبد الرحمن ابو القاسم عبد الرحمن ابن اسحاق ان کا نام ہے اور ان کی جو ایک علمی اعتبار سے ایک نزبت وہ لگاتے تھے کہ الزجاجی الزجاجی اس لیے کہ ابو عساق الزجاج جو ہمارے پاس جو کتاب ہے معانی القرآن وعراب ابو عساق الزجاج رحمہ اللہ ان کی صحبت میں وہ رہا کرتے تھے تو اس وجہ سے حالانکہ ایک سال پہلے انتقال ابو عساق الزجاج سے ان کا انتقال تیس سو سیندیس سنو فاتح ہے معروف لغوی ہیں اپنے زمانے کے جو ہے معروف جو ہے لغوی نحوی ہیں تو ان کی کتابیں ایضاح یعنی فی عیلل نحر اس کتاب کے حوالے سے ابو منصور سالبی ابو منصور سالبی کی کتاب تو ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ لیکن الیزاح کا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ کتاب ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے قائدہ بتایا ہے انہوں نے جو قائدہ بتایا ہے حرف الفا سے متعلق الفاءات جو عرف الفا ہے حرف الفا کتنے معانی میں آتا ہے اس کی تفصیل پر جو ہے انہوں نے ایک فصل قائم کی تو ایک بات انہوں نے یہ بھی لکھی ہے کہ الفاء اللتی تجیعو بعد النفی وبعد الامری وبعد النفی والامری والنہی والاستفہام والعرض والتمنی اس کے بعد آپ نے لکھا کہ ینتصب بها الفعلو یعنی حرف الفاء حرف الفاء اگر یعنی نفی کے بعد آئے حرف الفاء اگر نفی کے بعد آئے یا امر کے بعد یا نہیں کے بعد یا استفہام کے بعد یا عرض کے بعد یا تمنی کے بعد تو ایسی صورت میں جس فعل پر وہ داخل ہوتا ہے وہ فعل جو ہے یعنی منصوب ہو جاتا ہے ایسے انہوں نے ایک قائدہ ذکر کیا ہے اس سلسل میں انہوں نے کچھ قرآن آیات بھی ذکر کی ہیں مثال کے طور پر اگر ہم نفی کی مثال دیکھیں تو صورت الانعام کے آیت کریمہ دیکھا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَا مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُودَهُمْ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ قَرَدَ يَطْرُدُوهِ لیکن دیکھو فَتَطْرُودَهُمْ فَتَطْرُودُهُمْ نَئِ فَتَطْرُودَهُمْ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو یہ ایک آیتِ کرمی احن نفی سے متعلق عمر اور نحی سے متعلق جو ہے ایک آیتِ کریمہ ہے سورة طاہا کی جس میں اللہ رب العالمين نے فرمایا بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَا حَلَّا يَحِلُّ فَيَحِلُّ نَيْكَحَا فَيَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِ اس لیے کہ فَا جو ہے جیس فیل پر داقل ہوئے فیل مزارے پر اس کو وہ منصوب کر دیا ہے اس لیے کہ وہ نحی کے سیاق میں آیا ہے اور جو ہے عمر کے بھی سیاق میں آیا ہے نحی کے لئے تو قرآن میں بہت ساری مثالیں ہیں مثال کہ تو رسولت الاسرائی میں اللہ رب العالمین نے کہا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ فَتَقْعُدَ مَذْمُمًا مَقْضُولًا فَتَقْعُدُ نہیں کہا نا فَتَقْعُدَ اب رہا جو بلزت ہوا قائدہ کے استفہام کے بعد ایک تو یہ آیت کریمہ سبت الحج کی اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبِ عَقِلُونَ بِهَا اس لیے کہ استفہام کے سیاق میں آیا ہے اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ ایک اور آیت کریمہ بھی یہ ہے سورة البقرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا مَن ذا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ عَضَعَفًا كَثِيرًا فَيُضَاعِفُهُ نَيْ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ عَضَعَفًا كَثِيرًا تمانی کیلئے آپ اس مثال کو سعانے رکھ سکتے ہیں جو سورة المنافقون کی ہے اللہ رب العالمين نے فرمایا سورة المنافقون کی بلکل آخر میں وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْ لَا أَخْخَرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اس سے پہلے بھی فَيَقُولَ رَبِّي فَيَقُولُنِ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْ لَا أَخْرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ایسا نید کہ فَأَصَّدَّقُ تو یہ کچھ مثالیں تھیں اس قائدے سے متعلق کہ جو ابو منصور صالبی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے طالب علم کو اس سے واقف ہونا چاہیے اس سلسلے میں جو جڑے اور بھی قوائد ہیں اس منصور سے بتالیں گے انشاءاللہ جب ایسی بات آئے گی وہ مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ